نمشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیو بیس منٹ میں شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو پہلی بڑی خبر میں کیسے ہیں حسد دین اویسی نے بی جے پی کو لپیٹا کہا اس دیش کے مسلمان سترہ کروڑ مسلمانوں کے اوپر اتیچار کر رہی ہے بی جے پی آخر کار کیوں ارون کے جیوال نے کہا کہ بی جے پی کی باتوں میں مت آنا کہ ہم ساتوں سیٹے جیت رہے ہیں ہم ساتوں سیٹے جی ضرور رہے ہیں لیکن ووٹ دینے ضرور جانا یہ لوگ ووٹروں کو بھیکاتے ہیں کیوں آخر کار دوستو راہل گاندھی نے بول دیا بی جے پی کے اوپر حملہ کہا فرحال چار سال میں دیش کے نوجوانوں کو خاص کر کر دوستو سینہ میں مرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے بینہ ٹریننگ کے بینہ کسی آپ سمجھئے سویدھاؤں کے کیوں آخر کار دوستو چناؤ آئکت کے ارون گویل کے استفاہ دینے کے بعد کانگریز بی جے پی کے اوپر ہوئی حملہ ور کہا چناؤ آئے اگر میں پریشر ڈالا جا رہا ہے اس لئے لوگ استفاہ دے کر بھاگ رہے ہیں اب آپ سمجھئے کیا کرنے جا رہی ہے کہ ان سرکال لوگ سبھا سے پہلے تمام مددوں پر بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے فیلحال بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر گرجے راحل گاندھی کہا دیش کے سویدھان کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس دیش کے ہر سیکٹر کو کمزور کرنے میں لگی بی جے پی بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑوانا سینہ کو صرف چار سال کی بھرتی دینا اور سینہ کے نوجوانوں کو آپ سمجھئے دوستو بینہ کسی جو ایک پریکٹس کے یا پھر یوں کہہ دے کہ محس ایک سال کی پریکٹس میں لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اسی کو لے کر راحل گاندھی نے جم کر بھڑاس نکالی راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ میں جن سہلابہ مرڈا ہے گجرات میں بھیڑ دیکھنے کو ملی راحل کی یاترہ میں سینہ سے آیا ہوا ویکتی نے بتایا کہ کیسے جو ہیں ہاں پر سرکان نے ان لوگ کے آزادی چھین لیے چار سال کی جو یوجنل آئی گئی ہے سینہ کے لیے دوستو وہ بہہدی خطرناک ہیں نہ صرف پریکٹس کے لیے بلکہ جو لوگ لڑنے جاتے ہیں ان کو دوستو آپ سمجھئے اس کے بعد اگر وہ شہید بھی ہو گئے تو ان کو کوئی پیسہ ویسا نہیں ملے گا یہی کارن ہے جو سرکار کی سکیم پر بوال بچا ہوا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو اصدین ہوئے ایسی ہوئے بی جے پی کے اوپر آگ ببولا کہا اس دیش کے سترہ کروڑ مسلمانوں کی کیا اس دیش میں حیثیت ہے یہ بی جے پی بتا رہی ہے اوپیسی نے کہا کہ یہ بی جے پی کے فیلائیوی نفرت ہے جو دلی کے اس پولیس کرمی نے دکھائی اوپیسی نے کہا نوازیوں کو سجدے میں جو لوگ سجدے میں تھے ان کو نواز لات مارنا بہت شرمناک ہے اصدین ہوئیسی نے کہا یہ بتاتا ہے کہ دیش کے سترہ کروڑ مسلمان جنہوں نے اس دیش کی آزادی میں ساتھ دیا ان لوگوں کے ساتھ کیسا بہوار ہو رہا ہے اوپیسی نے کہا لیکن بی جے پی کی یہ گھنڈا گردی زیادہ دن تک نہیں رکنے والی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ سرکار ضرور بدلے گی اور دیش میں امن بھائی چارہ ضرور آئے گا اوپیسی نے کہا جس کو لات ماری وہ بھی ایک انسان تھا اور وہ سجدے میں تھا آپ سمجھئے دوستو اگر کسی بھی دھرم کا کوئی انسان پوجہ پاٹ میں ہے یا سجدے میں ہے یا دوستو اب چرج میں ہے تو کیا آپ کسی کو ایسے مارو گے وہ تو دوستو آپ سمجھئے انسانیت کے کئی اوپر ہے انسانیت کو بھی شرم سار کیا ہے اس گھٹنا نے آپ کو بتا دے چلے دوستو دلی میں ارون کیج جیوال بی جے پی کے اوپر جم کر بھڑکے کیج جیوال نے بی جے پی کو جم کر لپیٹا دسل آپ کو بتا دے چلے ارون کیج جیوال کا کہنا ہے کہ فرحال ہماری میں تمام بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبح صبح ووٹ ڈالنے چلی جائیں اس بار ساتوں سیٹے ہیں کیج جیوال کو جتانا ہے دلی میں کیج جیوال یعنی کے دوستو انڈیا گڑ بندھن ہیں دسل کیونکہ انڈیا گڑ بندھن سے جڑے ہوئے کیج جیوال تو وہ ظاہر سی بات ہے کانگریس کی ان تین سیٹوں کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں جو کہ کانگریس تین پر لڑے گی آم آدمی پارٹی چار پر لیکن کیج جیوال ساتوں کا پرموٹ کر رہا ہے کیونکہ انڈیا گڑ بندھن کی سیٹے ہیں یہ اور سب لوگ مل کر لڑڑا ہیں ایسے میں کیج جیوال نے کہا کہ یہ لوگ بڑے بدماش ہیں آپ لوگوں سے کہیں گے کہ ارے دیکھو آرون کیج جیوال ساتوں سیٹے جیت رہے ہیں اب تو ہو گیا لیکن یہ لوگ جان بوچھ کر بھہکاتے بھی ہیں تاکہ آپ لوگ ووٹ ڈالنے نہ جائیں آپ لوگ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ کیج جیوال تو جیتی رہا ہے اب رہنے دیتے ہیں ووٹ کون ڈال کر آئے لیکن کیج جیوال نے کہا کہ صبح صبح آپ لوگ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں اور ان محلاؤں سے بھی کہیں جو بی جی پی کی کو ووٹ دیتی ہے ان سے یہ ضرور کہیں کہ کیج جیوال ہی کام آئے گا کیج جیوال نے ہی دلی میں بس کا قرائعہ ماف کر دیا بجلی کا بل ماف کر دیا اور تہزار روپے دیتے ہیں وہ تمام یوجناہ ہیں جو کیج جیوال دوستو چلا رہے ہیں اور یہ بات سج بھی ہے کہ ارون کے جیوال بہت صحیح طریقے سے دلی کو سمال لائے آپ کو بتاتے چلے دوستو چناو آئے اور تنہیں ارون گویل نے دیا استفاہ تو مچ گیا گھمہ سان کانگریز بولی بی جی پی ایسے ڈالتی ہے چناو سے پہلے پریشر اب آپ سمجھئے دوستو اب صرف ایک چناو میں ایک ویکتی بچا ہے دوستو راجیف کمار اور آپ سب جانتے ہیں کہ راجیف کمار تو بہت ہی بی جی پی کے خاص مانے جاتے ہیں یعنی کہ مطلب آپ پورا کھیل سمجھئے دوستو چناو آئے اوگ سے ایک ایک کر کر لوگ اپنے استفاہ دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں دوستو کیونکہ بی جی پی اپنے طریقے سے چناو آئے اوگ چلا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا چناو آئے اوگ نے ایک ٹیم گٹھت کی تھی سپریم کورٹ نے جس میں اب جیو بھی افسر ہوں کے جن کو چنا جایا کرے گا چناو آئے اوگ کے لیے اس میں ایک سی جی آئی بھی تھے لیکن بی جی پی رات و رات بل لیا آئی ویدھان صبح میں اور سی جی آئی کو بہار کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دو لوگ بی جی پی کے ہوں گے اور ایک وپکش کا ہوگا چننے کیلئے کہ کون افسر ہونا چاہیے تو یہ تو صاف ہے کہ دو ایک سے ہمیشہ وپک ہار جائے گا لیکن دوستو جب سرکار رہے گی نہیں تو ہارنا تو کاس ہے نا چوبیس میں یہ مان کر چلیے کہ بی جی پی کا پتہ ہونا صاف ہے کیونکہ بی جی پی اس وقت دوستو ڈکٹیٹر شپ پر اتر آئی ہے وہ اپنے حساب سے پورے دیش کے سویدھان کو چلانا چاہتی ہے چناوائیوگ میں اس کے لوگ بھرے پڑے ہیں ای وی ایم بنانے لی کمپنی میں بی جی پی کے لوگ بھرے پڑے ہیں آج عدالتوں میں بی جی پی کے لوگ جا رہا ہیں آر ایس ایس کے لوگ جا رہا ہیں تو اس سے تو یہی مانا جائے گا بھییا کہ آپ نے ہر جگہ اپنے لوگ کو فٹ کر کے رکھا کہ جہاں پر بھی ضرورت پڑے ان کا یوز کر لو آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال سی جی آئی چندرچون نے بول دی ایسی بات کہ بی جی پی کو لگ جائے گی مرچی دسل دوستو ڈی وائی چندرچون جو کہ ہمارے دیش کے سی جی آئی ہیں انہوں نے آپ کو بتاتے چلے سمبھوزت دیش کی لوگ کو سمبھوزت کرتے ہوئے کہا کہ فیلحال ہم لوگ آج آپس میں ہی لڑنا ہے اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے تو دیش کبھی آگے نہیں بڑھے گا انہوں نے کہا کہ دیش میں بھائی چارہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہی دیش ترقی کرتا ہے جہاں پر بھائی چارہ اور پیار محبت ہو ظاہر تھی بات سے دوستو لیکن ڈی وائی چندرچون کو یہ بات بھی بول دینا چاہیے تھی کہ جو نفرت فیل آ رہا ہے وہ بی جی پی والے ہی ہیں دوستو اور جو لوگ دوستو نہیں چاہتے کہ دیش میں بھائی چارہ قائم رہے وہ لوگ دوستو آپ سمجھئے اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں اور یہ بار بار ثابت ہوتا ہے ایسے دس اگزامپل ہیں میرے ساتھ دوستو جس کو آپ مانیں گے آپ نے کبھی بھی نوٹس کرنا ہے دوستو کبھی بھی مسلم یہ دیکھ کر گھر قرائے پہ نہیں دیتا کہ گھر لینے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے مسلم کسی کو بھی گھر قرائے پہ دے دیتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو لیکن دوستو ہندو بھائی کئی بار سوچتے ہیں اور مسلموں کو گھر قرائے پر نہیں دیتے لیکن میں سارے ہندو بھائیوں کی بات نہیں کر رہا 50% دیسے ہیں جو موڈی سرکار کے بھیکاوے میں آ چکے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو پھر حال ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑھ گئی مشکلیں جی ہاں آپ کو بتا دے چلے اب چندر شکر راوڑ نے نواز والے ویڈیو پر بی جی پی پر سادہ نشانہ اور چندر شکر راوڑ نے بی جی پی کو جم کر گھیرا آپ کو بتا دے چندر شکر راوڑ نے کہا کہ دلی میں کی یہ گھٹنا بہت شرمناک اور انسانیت کو شرم سار کرنے والی ہے نواز ادا کر رہے لوگوں پر اس طرح کا غیبار نندنی ہیں کیا اس دیش میں اب دو خانون چلیں گے بھارتی سویدھان دھرم کے آدھار پر جو ہے ہاں پر دوستو برابری کا مطلب بابا صاحب امبیٹکہ نے سب کو برابری کا حق دیا ہے اور جو ہے خاص کر کر سویدھان اس کی اجازت نہیں دیتا ہے مسلم سمودائے کے خلاف یہ ہے نفرت کا ماحول قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا یہ دیش سب کا ہے اس دیش کو بچانے کیلئے سنگھٹ سب کو ایک ساتھ یعنی کہ سنگھٹ ہونا ہو سنگھٹت ہونا پڑے گا سنگھٹ ہو کر لڑنا ہوگا تاکہ دیش میں امن بھائی جارہ اور انصاف قائم ہو سکے اور نفرت کا انتھو اور دیش کے سویدھان سے ہی چلے انہوں نے کہا کہ فیلحال سرکار ایک بار ساری سرکاریں یاد رکھیں کہ دیش سویدھان سے ہی چلے گا ان کے حساب سے نہیں چلے گا دوستو اور جو چیز ہوئی ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو چیز ہوئی ہے یہ بہت ہی شرمناک ہوئی ہے نوازیوں کو لات مارنا وہ بھی آپ سمجھئے سجدے میں ہے کوئی انسان جس اس طریقے سے یہ وہہوار برداشت نہیں کیا جائے گا اور آپ سمجھئے مسلمان چپ چاپ کیوں بیٹھا ہے دوستو کیونکہ آج مسلمان کے اوپر اگر وہ کچھ بھی کہتا ہے تو اس کے اوپر مقدم دائر ہو جاتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے بیچاروں کو اگر وہ کچھ بھی بولتے ہیں انصاف کے لئے بھی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مین آروپی ہے اس کو ڈالو جیل میں اس نے ہی دنگے بھڑکا ہے مطلب کہ اگر کوئی آواز بھی اٹھاتا ہے تو اس نے دنگے کا ماسترمائن بتا دیا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال بھارتی جندہ پارٹی زیادہ دن تک نہیں رہے گی ستہ میں اکلیش نے نکالی بھڑاس اکلیش بولے فرحال اس طریقے سے مطلب انہوں نے ایک ایسی چیز بولی دوستو اکلیش نے کہ پراتھنا کر رہے لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا وہوان بے حد ہی انسانیت کے خلاف ہے دوستو اکلیش نے نماز والے ویڈیو پر رییکٹ کرتے ہو سرکار کو لپیٹ لیا اکلیش نے کہا کہ فرحال جیسے ہی چناؤں قریب آتے ہیں بی جے پی کی نفرتیں دو گناہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ دوستو بی جے پی یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم سے بڑا ہندو توادی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے بی جے پی نے کیا کیا ہے تمام پارٹیوں کو ہندو ویرودی بتاتی ہے بی جے پی جبکہ آپ دیکھیں دوستو کہ ارون کیجی وال مسلمان ہیں ارون کیجی وال ہندو ہیں راہل گاندی ہندو ہیں پرینکا گاندی ہندو ہیں دوستو اور جتنی بھی پارٹیاں چلنے ہیں تجسفی آدھا ہندو ہیں لیکن ان لوگوں کیا کہتی ہے بی جے پی کہ یہ ہندو ویرودی ہیں یہ تو میعہ والی پارٹی ہیں جو میعہ بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ دوستو یہ لوگ صرف اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ ان پارٹیوں کو ووٹ نہ ملے اور بی جے پی کو لوگ ایک طرفہ ووٹ دے دیں اور بی جے پی جیت جائے یہ بی جے پی کی چال بازی ہے بی جے پی بہت چالاک ہے اسے پتا ہے کہ دھرم کے نام پر لوگ ووٹ بہت جلی بے وقب بن جاتے ہیں نہ ہمیں جو ہے روزگار بتانا ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا نہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا کیا صرف لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دو کہ دیکھو بھئیہ ہم تو جو یہاں پر پورے ہندو توا دی ہیں پکٹر ہندو توا دی ہیں اور ہم آپ لوگوں کا سمرتن کرتے ہیں ہمیں ہی ووٹ دو اور بہت افسوس کی بات ہے 50% ہندو بھائی ایسے ہیں جو بی جے پی کے جھانسے میں آ چکے ہیں اور اسی کے بل پر اسے ووٹ دیتے ہیں اسے کام سے کوئی مطلب نہیں ہے بی جے پی کام کرے یا نہ کرے دیش میں وکاس ہو یا نہ ہو مہنائی بھلے ہی بڑھتی رہے پر ہم بی جے پی کوئی ووٹ دیں گے ان کو کہتے ہیں اند بھکت جو آنکھ پہ پٹی بان کر کدھر بھی چل پڑتے ہیں جیسے بھیڑ نہیں ہوتے ایک بھیڑ چال میں چلتے ہیں بس وہی ہیں یہ لوگ آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو گیا پردہ فاش جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی کے اوپر جم کر گرجے جو ہیں ہاں پر دوستو سنجے راوت سنجے بولے بی جے پی میں خود میں ایک ہمہ سان مچہ ہوا ہے آپ کو بتا دے دراصل مہاراست میں شریعت شیئرنگ کو لے کر بی جے پی میں لڑائیاں چل رہی ہیں لیکن دوستو تمام میڈیا اپنے موں میں دہی جمع کر بیٹھئے اگر یہی کام ابھی انڈیا گڑ بندھن کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو پوری میڈیا چلاتی ہے کہ انڈیا گڑ بندھن میں درار آ گئی یہ نیتہ وہ کہہ رہا ہے وہ نیتہ یہ کہہ رہا ہے لیکن جب بات بی جے پی کی آتی ہے اور بی جے پی کی پول پٹک کھلنے کی آتی ہے تو یہ تمام میڈیا اپنے موں میں دہی جمع کر بیٹھ جاتا ہے اس لیے دہی جمع کر بیٹھ جاتا ہے یہ میڈیا اپنے موں میں دوستو کیونکہ اس میڈیا کو لگتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہا ہیں صحیح ہے ہم جو بھی کر رہا ہیں وہ صحیح ہے اب آپ سمجھئے جب ایک دیش کا جو سویدھان ہے اس کو آپ لوگ اس طریقے سے تار تار کریں گے تو معاملہ تو دوستو جو ہوگا وہ دکھائی دے رہی ہے لیکن سوال صرف یہ بھی نہیں ہے پردھان منتری سے لے کر دوستو بی جے پی کے نیتاؤں تک کی جو ایک اصلیت ہے وہ سب کے سامنے آہی جاتی ہے کہ گوڈی میڈیا کیسے موڈی سرکار کو اپنا پاپا مانتی ہے پاپا کی گود میں جا کر بیٹھی ہوئی ہے جو پاپا کہتے ہیں وہ ہی کرتی ہے میڈیا آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال راہل گاندھی کے راہل گاندھی کی ون مین آرمی جیہاں لوگوں نے راہل گاندھی کو کیا زوردار سپورٹ دراصل دوستو راہل گاندھی کو لوگ ون مین آرمی مانتے کیونکہ راہل گاندھی اکیلے ہی موڈی سرکار کی پوری سینہ سے بھڑھنے کے لئے اکیلے ہی جو ہے مضبوط ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکیلے ہی سکشم ہے راہل گاندھی دوستو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا راہل گاندھی سیدھا پنگا لیتے ہیں اور ویسے بھی دوستو شیر کبھی شکار کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ شکار کرتا ہے اور راہل گاندھی وہی ہے راہل گاندھی کی دوستو ایک ایک بات سننے والی ہوتی ہے نہ صرف راہل گاندھی بہت ہی سمجھداری والی بات کرتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایک انسانیت بھی دکھائی دیتی ہے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی سچ میں دوستو اس دیش کے ایک اچھے پی ایم ثابت ہوں گے وہ جب بھی دیش کے پی ایم بنیں گے اور شاید دوہدار چوبیس میں اس دیش کا پردھان منتری راہل گاندھی ہوں گے ایسا وشوا سے جنتا کا کیونکہ لوگ راہل گاندھی کو پسند کر رہے ہیں جب گجرات میں راہل کی یاطرہ میں جن سیلاب دیکھنے کو ملا دوستو تو لوگ حیران ہو جگئے کیونکہ راہل گاندھی کی یاطرہ میں دوستو اتنی بھیڑوں مر رہی ہے جتنی مودی شرکار کی ریلیوں میں نہیں دکھائی دیتی ہے ریلیوں میں کرسی خالی پڑی رہتی ہیں لیکن دوستو جو وپکش کی ریلیاں ہوتی ہیں وہاں پر جن سیلاب ہوتا ہے اور آپ سمجھئے یہ جو دس پرسنٹ کا جو لوگ کھیل بولتے ہیں کہ ای وی ایم میں صرف دس پرسنٹ کا ہی کھیل ہو سکتا ہے جھوٹ دوستو کم سے کم بیس پرسنٹ کا کھیل کرتی ہوگی بی جے پی اور آپ سمجھئے اتنے زیادہ ووٹ لائیں گے وپکش کہ ان کا دس بیس پرسنٹ بھی دوستو کہیں نہ کہیں گھس کر رہے جائے گا سمپل سی بات یہ ہے ایس بار وپکش چپ چپ نہیں بیٹھنے والا چاہیے جو بھی سیٹ کر لیں آپ کو بتاتے چلے دوستو فی الحال بھارتی جنتہ پارٹی کوسیدی اکلیش کی چیتاؤنی اکلیش بولے اس بار اتتا پردیش سے بوریا بستہ سمال لے بی جے پی جہاں سے وہ ستہ میں آئی تھی وہیں سے واپس جانے والی ہے دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو اس بار اکلیش یادہ نے پورا فل پروف پلان بنا رکھا ہے پی ڈی ہے یعنی کہ دلت پچھڑے آدھی واسی اب راہل گاندھی اور خاص کرکر اکلیش یادہ دونوں ہی دلت پچھڑے آدھی واسیوں کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن کانگریز نے تو بہت سارے ٹکٹ سچ میں دیئے ہیں دوستو ایسٹی او بی سی اور جو ہیں یہاں پر آلک کو لیکن دوستو سوال صرف یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اکلیش کا کہنا ہے کہ وہ دلت پچھڑے آدھی واسیوں کے ساتھ ہیں اس لیے بی جے پی نہیں چاہتی ہے کہ فرحال دلت پچھڑے آدھی واسیوں کا بھلاو بھارتی جنتہ پارٹی دوستو کن کن کو ٹکٹ دیتی ہے کن کو نوکریاں ملتی ہیں سب جانتے ہیں زیادہ تر بھرامر اور تھاکروں کو نوکریاں مل رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ سمجھئے ایک طرف پٹک دیا ہے بیچارے ایسٹی اور او بی سی کو تب آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال جو ہیں آپ پر یہ دیش کسی کے باپ کی بپوتی نہیں جی ہاں از دیش کو سویدھان سے چلنا ہوگا آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال جم کر موڈی سرکار کے اوپر بھڑتے ہوئے نظر آگا ہے تیجسوی آدب تیجسوی نے بی جے پی کے اوپر جم کر بھراس نکالی تیجسوی کا کہنا ہے کہ فرحال بی جے پی چناؤں سے پہلے اسی طریقے کے کام کرواتی ہے جس سے کہ دیش میں تناؤں بڑھے اور خاص کر کر لوگ دوستو دیش کے اصل مددے چھوڑ کر یا تو ہندو مسلمان میں بیزی ہو جائیں یا پھر دوستو مندر مسلط میں بیزی ہو جائیں اور دیش کا لوگ تنتر کو ختم کر دیا جائیں آپ کو بتا دے تیجسوی آدب نے موڈی سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ اس بار بیہار کی جنتہ نے تے کر لیا کہ وہ بی جے پی کو ستہ سے باہر بھیجا کر رہے گی تیجسوی نے کہا کہ فرحال اس بار بیہار کی جنتہ ہمارے ساتھ پہلے لوگ سبھا میں اور پھر دوہزار پچیس میں ویدان سبھا میں بھی بی جے پی کو ستہ سے باہر کریں گے مطلب صاف ہے دوستو ایک بار کیندر سے بی جے پی گئی کہ اس کی پاور بھی چلی جائے گی کیونکہ بی جے پی کے پاس پاور صرف اس لیے دوستو کیونکہ کیندر میں بویٹھی بھی موڈی سرکار وپکش کے اوپر اتیچار کر رہی ہے سی بی آئی ای ڈی کے بل پر ان کو ڈھرایا جاتا ہے اور یہی کارانی جو اب سرکار کے جانے کا سمعہ بہت نزدیک آ چکا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال جو ہے یہاں پر ارون کے جیوال اور خاص کر کر دوستو کانگریس کی گڑھ بندھن سے بی جے پی کو ہے ٹینشن کیا کے جیوال کو اب جیل بھیجنے کی تیاری میں ہے بی جے پی جیسر آپ کو بتا دے چلے دوستو بتایا تو کچھ ایسا ہی جا رہا ہے کوٹ نے کیج جوال کو دوستو کوٹ میں پیش ہونے کو بولا ہے اس کا مطلب آپ سمجھئے دوستو اگر کوٹ بھی جب ای ڈی کا فیور کرتا ہے اور ای ڈی کا فیور کرتے کو کوٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ای ڈی کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا جس کے مجھے ہنڈرڈ پرسن چانس لگ رہا ہے دوستو جس طریقے سے کوٹ نے کہا ہے ارون کیج جوال سے کیونکہ ای ڈی نے کیج جوال کو آٹ سمن بھیجے لیکن آٹوں سمن پر ایک بھی بار کیج جوال نہیں گئے انہوں نے کہا کہ ای ڈی ان لیگلی بھیج رہی ہے انہیں یہ سارے نوٹس کے آپ ای ڈی کے سامنے پیش ہو اب دوستو معاملہ کہاں اڑتا ہے کہ کوٹ میں ای ڈی پہنچ گئی اور کہا کہ ارون کیج جوال ہمارے سامنے پیش نہیں ہو رہا ہے آپ ان کو بلائے جائے عدالت میں اب دوستو اگر عدالت بی جے پی کے پکش میں فیصلہ دیتی ہے کیونکہ ای ڈی مطلب بی جے پی کا پکش بی جے پی کے پکش میں فیصلہ چلا جاتا ہے تو کیج جوال کو ای ڈی کے سامنے جانا ہی ہوگا اور دوستو جیسے کہ کیج جوال کہہ رہے ہیں کہ ای ڈی ان کو گرفتار کرنا چاہتی چناؤں سے پہلے اگر ایسا ہوتا ہے دوستو تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ دلی میں کیج جوال کی سرکار کو گرانے کی پوری کوشش کی جائے اور شاید اس بار سکسسفل بھی ہو جائے بی جے پی کیونکہ دوستو دلی میں جب کیج جوال ہی نہیں ہوں گے تو ان کی پارٹی کے کئی نتہ ٹوڑ بھی سکتے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ان لوگ صبح میں دوستو وپس کو بھی بڑا جھٹکہ لگے گا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو نہ ہو تو اچھا ہے لیکن اگر ہوا تو دیش کا لوگ تنتر پوری طریقے سے برباد آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو جم کر گھسیٹتے ہوئے نظر آئیں دوستو جو ہے محبوہ مفتی محبوہ مفتی بولی نوازیوں کے اوپر لاتے چلوا رہی ہے بی جے پی یہی دیش کا سویدھان ہے کیا آپ کو بتا دے محبوہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی کے فیلائی وی نفرت کے کارن سجدے کے نوازیوں کو لاتے ماری جا رہی ہیں سیدھی سی بات یہ دوستو دلی پولیس کے صدیقاری میں یہ نفرت کہاں سے آئی کس نے پیدا کی یہ آپ اچھے سمجھ سکتے ہیں یہ نفرت دوستو بی جے پی نے پیدا کیے بی جے پی نے پولیس والوں کو دوستو ایک طریقے سے گنڈا بنا دیا ہے کیوں بنا دیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کھلی پاور دے رکھیے کہ اگر کوئی بھی مسلم دکھ جائے یا کچھ غلط کرتا ہو تو سیدھا ہاتھ چھوڑو آپ سمجھیں جبکہ دوستو دیش کا سویدھان یہ کہتا ہے کہ پولیس کو بھی کسی ویکتی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا دیکار نہیں ہے آپ چالان کاٹ سکتے ہو آپ انہیں ڈانٹ سکتے ہو آپ سمجھا سکتے ہو لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی پہ لیکن ان کی حمد کیسے ہو جاتی ہے دوستو آپ سمجھیں وردی پہن لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے لات مار دیں گے اور آپ سمجھیں دوستو میرے جیسا انسان ہوتا نا تمہیں اٹھ کے دوستو